بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این ٹونٹی فور نیوزیزٹری کے ساتھ میں ہوں آشی مہرا بولٹن کا آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے خبرو شامل کریں گے ٹنڈولا یار سے جہاں پر ڈی ایس پی عبدالقادر میمن کی سربراہی میں فلیگ مارچ اور سرچنگ آپریشن کیا گیا تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی ٹنڈولا یار فاروق احمد بجھارانی کے احکامات پر ڈی ایس پی سیٹری عبدالقادر میمن کی سربراہی میں فلیگ مارچ اور سرچنگ آپریشن کیا گیا سرچنگ آپریشن میں انچارج آر 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 ہے پندرہ مددکار ایس ایچ سو اے بی سیکشن ایس ایچ سو او بی سیکشن ڈبل ایچ سی مددگار اور دیگر سٹاف نے حصہ لیا سرچنگ آپریشن کے دوران چوڑاہوں ہورٹلوں بزاروں اور شہر کی دیگر اہم شہراہوں پر بھی برپور طریقے سے چیکنگ کی گئی مشکوک اور غیر مقامی افراد کے اشناکتی کارٹ بھی چیک کیے گئے اور وضاحت طلب کی گئی مزید اب پھر شامل کرتے چلے وزرعظم شہباز شریف نے شمالی وزرستان کا وزیٹ کیا تفصیلات کے مطابق وزرعظم نے قبائلی امایدین کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ وقت گزارا قبائلی امایدین نے وزرعظم کا خیر مقدم کیا اور وزرعظم کی علاقے کے پہلے دورے پر شکریہ دا کیا جس سے قبائلی ازلا کے لیے وزرعظم کی توجہ اور فکر کا اظہار ہوتا ہے وزرعظم نے پور امن اور مستحکم پاکستان کے لیے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہر ممکن تعاون پر قبائلی امایدین کا شکریہ دا کیا مزید اپ ڈیر شامل کرتے چلے کمیشنر گجراوالا کی شکرگر آمد تفصیلات کے مطابق کمیشنر گجراوالا احسان گھٹا نے شکرگر کا سرپرائز دورہ کیا دورانے وزرٹ ڈپٹی کمیشنر سباسکور اسسٹن کمیشنر شکرگر آمنہ احسان بھی ان کے ہمراہ تھی نیمل سٹریڈیم میں لائٹس نہ ہونے اور صفائی کے فوری حکمات جاری کیے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپیٹل میں ڈاکٹرز کی عدم دستیابی اور میڈیسن نہ ملنے کی شکایات کا آزال کرنے کے بھی حکمات دیئے گئے اس کے بعد سستہ رمزان بزار میں میڈیا کے سوالات پر لاعلمی کا اظہار بھی کیا مزید اپ ڈیر شامل کرتے چلے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عمران خان کا اگر بال بھی باقا ہوا تو خانہ جنگ ہو جائے گی بے نظیر کا کوئی ٹیلی فون نے نکلا پھر اس نے شاہ نواز کو زہر دلوایا پھر اس نے نقیم مسعود کو قتل کروایا اس اس بی کراچی کے ذریعے نقیم مسعود کو قتل کرایا اب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطر ہے ساری دنیا سن لے اگر عمران خان کا بال بے کا ہوا تو پاکستان میں خانہ جنگی ہو جائے گی کوئی مزید کہتا تو ابھی رٹائر ہو جاتا ہوں دو منٹ دے میں میرے بھائیوں عمران خان کا کیا جرم ہے عمران خان کا ایک ہی جرم ہے کہ ان چوروں ڈاکوں لٹیروں بدماشوں اور یہ یہ جیب تراش تیرہ پارٹیاں آخری کیونکہ عمران خان کی لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں اپنے جلسے اب میں خود کریا کروں گا ان منعرفوں کے خلاف میرا وعد ہے آپ سے میں کراچی سے چلوں گا عمران خان کی حمایت میں تور خم تک اکیلا نکلوں گا عمران خان کے لئے انشاءاللہ اور میرے بھائیوں یہ عمران خان کے خلاف جو انٹرنیشنل ایجنڈا بنایا ہے کیونکہ دنیا میں عمران خان کو لوگ پوجھ رہے تھے امریکہ میں عمران خان کے لئے مزہرہ ہوا فرانس میں ہوا جرمنی میں ہوا بلجیم میں ہوا یوکے میں ہوا اور سنو لہور والو میں نے عمران خان صاحب سے آتے ہوئے عرض کی ہے خان صاحب آپ نے کل زبردست بیان دیا ہے کہ عمران آخری بات کہنی ہے ڈیزل بات میں نعرے لگا لینا عمران خان نے کل زبردست بات کی ہے کہ عمران خان کی ضرورت نہیں ہے لیکن پاکستان کی فوج کی ضرورت ہے پاکستان کی خطے کی عظیم فوج ہے یہ شہدہ کی فوج ہے لیکن مجھے بتایا جائے کہ یہ مقصود چپڑاسی سے بارہ بارہ ارب روپیہ شعباز پالش والا شعباز بارہ بارہ روپیہ مقصود پڑاسی سے لے گا اس کو کوئی کس طرح عزت دے گا کوئی اس کو عزت دے گا کوئی اس کو عزت دے گا اور ستائیس اور اٹھائیس تاریخ کو حرم میں بھی جا کے دیکھ لے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں میرے بھائیوں میں آپ سے زبان دیتا ہوں میں عمران خان کا ساتھی ہوں میں جس حلقے سے تلق رکھتا ہوں وہ سارا حلقہ اور سیاست کر رہا ہے میں بائیس کروڑ لوگوں کی سیاست کر رہا ہوں چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں نارے تک بھی مزید اپ ڈیرش عامل کرتے چلے عمران خان کا لاہور منارے پاکستان جلسے میں کہنا ہے کہ گلتی صدار نے کیا واہی طریقہ ہے کہ فوری الیکشن کروائے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تیرے سے عبادت پانگتے ہیں کہ میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے پاکستان کی تحریک میں شرکت کی تھی اور بچپن سے انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی کہ تم خوش قسمت ہو کہ ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہو اور میں نے جب کرکٹ کی گراؤنڈوں کے اوپر اپنے ملک کا نام اوپر کیا اور ہمارا ہم پاکستان آہستہ 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 کرکٹ کے دنیا میں اوپر جانا شروع ہوا تو ہمیں فخر ہوتا تھا کہ ہم وہ پاکستانی ہیں جو ایک ازاد پاکستان کو دنیا میں اٹھا رہے ہیں سوچتا ہوں یہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو میں سوچتا ہوں اور وہ ڈیزل والے کے لوگوں کو بھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کو کوئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ وہاں زرداری فیملی کے علاوہ کوئی نہیں آتا اوپر یہاں شریف فیملی کے علاوہ کوئی نہیں آتا ادھر فضل رمان کے بیٹوں کے علاوہ کوئی نہیں آتا کوئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ کسی میں صلاحیت دی اوپر آنے کی ہماری پارٹی میں کیوں نہیں ہے بتائیں میرا کونسا رشتدار ہے بتائیں کون ہے رشتدار کونسا دوست ہے میرا پاور میں کیونکہ میرٹ کے اوپر چل رہے ہیں یہ خاندانی پارٹیز میں ان کے اوپر حیرت ہوتا ہے مجھے ہوتی ہے کہ کیوں نہیں ان کو عجیب لگتا کہ وہ ایک بچے کو باہر سے اردو اس کو پوری آتی نہیں اس کے سامنے بڑے بڑے جھکے ہوئے ہوتے ہیں وہ جب وہ جب نواز شریف پریزیڈ اوباما کو ملا پرچیاں پکڑ کے تو جس کی کام پر ٹانگ رہی تھی چودہ سال ہوگے اردو نہیں آ رہی سہی طرح کرتی کرتے میں فرق ہی نہیں پتا چلتا اس کو تو دوسری طرف وہ مریم بی بی مریم تیار ہے جس نے زندگی میں ایک گھنٹے کا کام نہیں کیا وہ تیار بیٹھی ہے اس کا بیٹا تیار بیٹھا ہے ان کے رشتدار تیار بیٹھے ہیں سب کے تو کوئی ان کو ان کے لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہم کسی صورت اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے جو بھی ہو یہ جب سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی تحریک ابھی زور پکڑے گی میں نے اپنی ساری پارٹی کے بڑے بڑے سینئرز کو کہا کہ انہوں نے نکل جانا ہے سارے پاکستان میں آپ نے جا کے لوگوں کو تیار کرنا ہے اپنی حقیقی ازادی کی تحریک میں سب کو شامل کرنا ہے آپ نے اپنے علاقوں سے نکل کے اور سینئر لیڈرشپ نے پاکستان کے ان علاقوں میں جانا ہے تاکہ لوگ تیار ہوں میری کال کی انتظار کریں اور میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کوئی اور چیز نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن اناؤنس کیے جائیں ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں ایک ہی طریقہ ہے جن سے بھی غلطی ہو گئی ایک ہی طریقہ ہے غلطی ٹھیک کرنے کا فوری الیکشن کرواؤں نیو سٹوڈیو سے فلوا کے لیے تا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے نینٹ 24 نیوز ہیسٹری کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر اند کے ساتھ